تم جیت ہو یا ہار ہو ہمیں تم سے پیار ہے یہ مانا چکر ہو گیا ختم اب لوگ بھائی سیدھا سیدھا ٹائڈ کر دیتے ہیں سوچل میڈیا پر آ کر اسلام علیکم بھائی بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا کہ پاکستان میچ تو جیتا لیکن فقر زمان نے سنچری نہیں بنائی اگر فقر زمان اس میچ میں سنچری بنا دیتا تو ہوتا پھر کیا کہ سارا میڈیا فقر زمان کے گنگانے لگ جاتا اور بھائی صاحب کو آگے کے میچ بھی مل جاتے پھر بھلے اس میں وہ پرفارم کرتے یا نہ کرتے بلکہ جو ہمارے مایاناز صاحب کا کرکٹرز ہیں وہ یہ بولتے ہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ فقر کو چانس دینا چاہیے فقر کو کلانا چاہیے لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ جو بھی میڈیا پر لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈل بات کرتے ہیں دو طرفہ بات کرتے ہیں وہ ایک بندے کو ہاں میں بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اسی بندے کو نا میں بھی لے رہے ہوتے ہیں تاکہ اگر وہ بندہ ان کی مطابق یعنی ان کی مطابق پرفارم کر جائے تو وہ اس کا کریڈٹ لے جائے اور اگر نہ کر پائے تو بھی اس کا کریڈٹ لے جائے تاکہ بھولتے ہیں میں نے تو بولا تھا اس فلا بندے میں یہ خامی ہے فلا بندے میں یہ چیز ہے تو میرے بھائی اور پھر لوگوں کا مائنٹسٹ چینج کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں اس ورڈ کپ میں لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے یعنی پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ ساٹھ ستر اسی سال والے بھی لوگ نہ بیٹھے کے سکون سے میچ دیکھتے تھے تو بھی پاکستان کا میچ آ رہے اور خاص کر ورڈ کپ کے میچ آ رہے آج کل نوجوانوں میں بھی یہ حصہ یعنی جذبہ جو ہے نا تقریباً ختم ہو گیا ہے وہ بھی سکور کی حد تک دیکھتے ہیں ہوتل پہ بیٹھے میں تو موبائل پہ لگا لیا ادروایس انہیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے میچ کے اندر ہاں بھی پتہ لگ جاتے ہیں جید گئے آہ جید گئے اچھا جید گئے ہار گئے ہار گئے